اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سال دوہزار تئیس میں کیا ہونے جا رہا ہے کیوں ساری دنیا کی نظریں ترکی اور سال دوہزار تئیس پر ٹکی ہوئی ہیں کیوں اور کیسے ترکی کو سو سالہ معاہدہ حتم ہونے کے بعد بڑے فائدے حاصل ہونے جا رہے ہیں وین دوہزار تئیس کے کون سے ایسے بڑے مقاصد ہیں جنہیں مکمل طور پر حفیہ رکھا جا رہا ہے کون کون سے علاقے تاریحی معاہدہ کے حتم ہونے کے بعد ترکی کو واپس مل جائیں گے کیا مکہ اور مدینہ پر ایک بار پھر سے ترکی کی حکومت ہوگی ناظرین یہ سوال اور پھر انہی جیسے اور بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ان دنوں دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ممالک کے سربراہان کے دماغ میں بھی گھوم رہے ہیں کیونکہ جس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ کو حتم کیا گیا تھا اور جس معاہدے کے تحت ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھیے گئے تھے آہر کو اس معاہدے کو سو سال پورے ہونے جا رہے ہیں اب ترکوں کے لیے ایک لحاظ سے اس دور میں سب سے بڑا نقصان تو حجاز مقدس کی حکومت کا ہاتھ سے چلے جانا تھا لیکن اسی کے ساتھ اس طرح سے ترکوں کے ہاتھ پاؤں باندھیے گئے تھے کہ وہ کسی بھی طور پر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکے کیونکہ باس فورس کی بندرگاہ کو عالمی بندرگاہ کا درجہ دے دیا گیا اور یہ وہی بندرگاہ ہے جس کے لیے ماضی میں عثمانیوں نے تاریخ ساز جنگیں لڑی تھی اور یہ آج بھی ترکی کا ہی حصہ ہے لیکن ایک ظالمانہ طریقہ کار سے اور بدماشی کے ذریعے ترکی کا حصہ ہونے کے باوجود اس بندرگاہ کو عالمی بندرگاہ کا درجہ دیا گیا کیونکہ یہ بندرگاہ تمام یورپی مالک کے لیے ایک اہم ترین مقام اور ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور پھر ترکی میں جہاں پر تیل اور مادنی زہائر موجود تھے ان علاقوں پر بھی ترکی کی حکمرانی ہتم کر دی گئی اور ترکوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا اور پھر جو ریاست اسلامی اقتدار کی بنیاد پر کھڑی کی گئی تھی اور جس کی حاتر ترکوں نے اپنے دین کی حاتر بے تحاشہ قربانیاں دی تھی اس قوم اور ریاست کو توڑنے کا نیا اور ہترناک منصوبہ تیار کیا گیا اور اس منصوبے کو برپور طریقے سے عملی جامع بھی پہنایا گیا اور یہ منصوبہ تھا ترکوں کو لا دینیت کی طرف لے جانے کا اور اس حوالے سے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے بعد ترکی کو ایک سیکلر ملک قرار دے دیا گیا اور وہاں پر مسلمانوں کی مذہبی ازادی کو صحت نشانہ بنایا گیا جی ہاں ایسا حتہ جس نے اپنے مذہب دین اسلام کو ہمیشہ سے ہی پریارٹی پر رکھا تھا اب اس حتے میں لا دینیت کو پروان چڑھایا گیا اور اسلامی روایات کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں ہتم کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترکی کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی لا دینیت میں ہی پروان چڑھ رہا ہے اور وہاں اسلامی روایات سے زیادہ یورپی اور مغبی روایات دکھائی دیتی ہیں لیکن ناظرین ان تمام مشکل حالات کے باوجود کچھ گروہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسمانی سلطنت کے روایات کو زندہ رکھنے اور ترکوں کو ایک بار پھر سے سپر باور بنانے پر کام جاری رکھا ابتدا میں تو حفیہ طریقوں سے یہ کام کرتے رہے تاہم وہ وقت کی ضرورت بھی تھی کیونکہ حفیہ طریقوں سے اور ہموشی کے ساتھ ترکی میں اسلامی روایات کو زندہ رکھنے کی کوشش دن رات جاری رہی اور صحیح وقت آنے کا انتظار کیا جاتا رہا لیکن اب وقت ایک بار پھر سے بدلنے جا رہا ہے اور پرانی تاریخ ایک بار پھر سے زندہ ہونے جا رہی ہے کیونکہ سال دوہزار تئیس کو دنیا کے اس حطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما کرنے والا سال کرا دیا جا رہا ہے جس کی تیاریاں پہلے سے ہی کی جا رہی تھیں اور یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عرب اور اس کے مغربی اتحادیوں کی بھی ترکی اور اس کے معاملات پر گہری نظر ہے کیونکہ وہ ترکی کے دوبارہ طاقت میں آنے کے حاب اور اس کی تیاری کے بارے میں خوب علم رکھتے ہیں لیکن تمام عالمی دباؤ کے باوجود اور مشکل حالات کے دوران بھی تیب اردگان اور ترکوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی عوام کو بھی ہمت سے رہنے کی تلگین کرتے رہے اور اسی لحاظ سے ویجن دوہزار تئیس کا اعلان بھی کر دیا گیا اب دنیا بر میں ترکی کے ویجن دوہزار تئیس کا کیوں شور مچا ہوا ہے اور کیسے ترکی اس ویجن کی آڑ میں ایک بڑے منصوبے پر کام کر رہا ہے ان حقائق نے تو مغربی اور یورپی ممالک کی نیندے حرام کر ڈالی ہیں کیونکہ اردگان کے سال دوہزار تئیس کے منصوبے کے دو بڑے مقاصد ہیں جن میں سے ایک تو سب کے سامنے ظاہر کیا گیا لیکن دوسرے کو ابھی تک حفیہ ہی رکھا گیا ہے لیکن ترکوں کے حریف جن میں یورپ اور امریکہ وغیرہ شامل ہیں جبکہ حفیہ حریف سعودی عرب بھی ہے تو ان ممالک کے حکام کی اصل نظر اردگان کے دوسرے یعنی دوہزار تئیس کے حفیہ منصوبے پر ہے جسے ظاہر نہیں کیا جا رہا حفیہ منصوبے کے ساتھ ساتھ آپ کو ظاہری منصوبے کے بارے میں بھی آج بتا دیتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو ویجن دوہزار تئیس کے مطابق ترکی ایک سال تک تقریباً سات کروڑ سیاہوں کی میزبانی کا پلین بنا چکا ہے یہاں پر دوبارہ بتاتے چلیں کہ یہ تعدار سات لاکھ نہیں سات کروڑ ہے جو کہ بیشتر یورپی ممالک کی کل عبادی سے بھی کہیں زیادہ ہے اس کے علاوہ طیب اردگان کا حاب ہے کہ دوہزار تئیس میں جب اعلان جمہوریہ کے سو سال مکمل ہوں تو ترکی دنیا کی مضبوط ترین دس عالمی طاقتوں میں سے ایک طاقت بن جائے یہ ہونا نممکن نہیں ہے کیونکہ ایک کے بعد دوسرا کامیاب ہونے والا منصوبہ اس حاب کی تعبیر پیش کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مسلم ممالک کی عوام ترکی کو اپنے سربراہ ملک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں بلکہ اسلامی ممالک کے سربراہان بھی اپنے ملکوں کو ترکی جیسا ترقی آفتہ دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ تو وہ منصوبہ ہے جو ظاہر کیا گیا جو ظاہری منصوبے سے بھی بڑا ہے وہ ترکی کی جانب سے ان مراعات اور اپنے علاقوں کو واپس حاصل کرنا ہے جو کہ سو سال پہلے ترکی سے چھین لیے گئے تھے اور اس تناظر میں ترکی نہ صرف اپنی حد محتاری واپس حاصل کرنا چاہتا ہے بلکہ ان علاقوں کا کنٹرول بھی حاصل کرنا چاہتا ہے جو ترکی کے سرحدی علاقے ہیں لیکن انہیں عالمی گزرگاہ قرار دے دیا گیا سنی اور مستنی تدزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے سال حصوصاً ترکوں اور عربوں کے لیے بہت سی وجوہات کے باعث غیر معمولی اہمیت کے حامل ہوں گے کیونکہ دو ہزار تئیس کے بعد ترکی کا ٹاکرہ اگر کسی اسلامی ملک سے ہو سکتا ہے تو وہ سعودی عرب ہی ہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ سلطنت عثمانیہ کے حتم ہونے سے پہلے اور آج سے تقریباً سو سال پہلے تک مکہ اور مدینہ کے سرزمین بھی ترکوں کے پاس ہی تھی جسے حجاز مقدس کے نام سے بکارا جاتا تھا یعنی حجاج کرام کی مذبانی کا شرف سلطنت عثمانیہ کو حاصل تھا لیکن پھر سو سالہ تاریخ معاہدے کی بدولت ترکوں کے ہاتھ سے حجاز مقدس کی سرزمین بھی چلتی بنی اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی ترک لوگ جب حج پر جاتے ہیں تو اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ان مقدس مقامات کی مذبانی ہمیں واپس عطا فرما دے دوستو یہاں پر ایک سوال کا جواب آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ ترکی پر مسلط کیے گے سو سالہ تاریخی معاہدے کے حتم ہونے کے بعد آپ کے حیال میں ترکی کے اہم علاقے انہیں واپس ملنے چاہیے یا نہیں ان علاقوں میں عالمی بندرگاہ، تیل کے ظہائر اور ماضی کے حجاز مقدس کے اہم ترین مقامات شامل ہیں تو اس لیے ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کی دئیے گا کہ سو سالہ معاہدہ حتم ہونے پر ایسے تمام اہم علاقے ترکی کو واپس ملنے چاہیے یا نہیں آپ کے جواب کا ہمیں انتظار رہے گا اسے کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی